بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کچھ تقاریر ہوئی اور ان تقاریر میں پہلے شہباز شریف صاحب نے پورا ایک مرسیہ پڑا اور اپنی مظلومیت اس میں بتانے کی کوشش کی پھر اس کے بعد میاں نواز شریف آئے ان کی جو تقریر ہے وہ بسیکلی بتاتی ہے کہ آگے مستقبل میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں بڑا آج خیال تھا توقع یہ تھی کہ وہ ووٹ کو عزتوں کی جو بات کر رہے ہیں اس بیانیے پر واپس آئیں گے کچھ کہیں گے کہ یہ جو ملک میں ایجیکٹیو اور جو ایجنسیاں جو چھے ججز نے الزام لگایا یہ جو کچھ کر رہے ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی اس قسم کی بات کریں گے لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی بلکہ ٹھوک کر ججز پر تنقید کیا انہوں نے اور یہ جو اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں جو ایک معاملہ چل رہا ہے اور ایجیکٹیو کے بیچ میں جو ایک معاملہ چل رہا ہے اس میں میاں نواز شریف نے آ کے آڑے ہاتھوں لیا آجد لیا کو انہوں نے نام لیے ججز کے اجازو لحسن صاحب کے مظاہر نکوی صاحب کے اور یہ کہا کہ ان کو جیلوں میں ڈالیں آج انہوں نے یہ مطالبہ کیا ججز کو جیلوں میں ڈالیں اور جن لوگوں نے نائنٹیز میں سازش کی تھی جن لوگوں نے بعد میں سازش کی تھی پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کا نام نہیں لوں گا یعنی وہ جو ریٹائر لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ میں ان کے ابھی پہلے تو وہ نام لینے سے گھبرا رہے تھے بڑی کنفیوز تقریر تھی بڑے سہمیں ہوئے تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے بات شروع کروں کہاں سے ختم کروں یہ بھی کہا تقریر میں کہ ابھی میں کچھ چیزیں مس کر رہا ہوں ابھی کچھ چیزیں سکپ کر رہا ہوں اور جو اگلی اٹھائیس کی تاریخ ہوگی جو میری تقریر ہوگی اس میں ہو سکتا ہے شاید میں وہ چیزیں انکارپوریٹ کروں لیکن پھر جب آگے آئے بات کرتے کرتے تو انہوں نے کہا کہ مشرف نے محصوب و وزیراعظم تھا اور شام میں مجھے ہائی جاکر بنا دیا پھر اس کے بعد جنرل زہیر الاسلام کا بھی ذکر کیا انہوں نے جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے شاکر صدیقی صاحب کا بھی ذکر کیا اور ورڈ یوز کیا جرنیل تو کچھ تھوڑا سا کیونکہ ظاہر ہے ان کو کچھ اپنی جب وہ بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ انہیں احساس نہیں رہتا کہ وہ کیا کرتے ہیں تو کچھ کہیں کہیں انہوں نے نام ضرور لیے لیکن تقریر جو تھی وہ عدلیہ کے خلاف تھی وہ ججز کو انہوں نے نشانہ بنایا ججز کے پیچھے اگر کوئی تھا اور ججز کو مجبور اگر کوئی کر رہا تھا اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا مجھے بتایا جائے یہ دو تین شخص یہ کون ہوتے ہیں وہی پرانا بیانیاں وہی پرانی رٹ وہ دراتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں کیوں نکالا وہ تو اچھا کیا تھا بسٹار کیا فیکٹس کو حالانکہ اکاؤنٹ چھپانے پر انہیں جو اکامے کی وجہ سے جو اکاؤنٹ تھا جو انہوں نے چھپایا جس میں لاکھوں ڈالر جو ہیں اس بنیاد پر ان کو نکالا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا اور وہی ایک بیانیاں لیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس لئے نکالا گیا تھا بارہ جو تقریر تھی وہ ججز کے خلاف تھی وہ تقریر فیصل وادہ جیسی تقریر تھی یہ جو تقریر تھی آج یہ مصطفیٰ کمال جیسی تقریر تھی یہ جو تقریر تھی یہ عباس افریدی جیسی تقریر تھی یہ عطا تارڑ جیسی عظم نظیر تارڑ جیسی یہ تقریر تھی جس میں نشانہ عدلیہ کو اور یہ آج کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں آپ اس وقت عدلیہ کا بالکل ایگزیکٹیو کے ساتھ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ایک سیدھا ہمیں ایک ہیڈ ڈاؤن نظر آ رہا ہے اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو آرڈر ہے اس میں جو از خود نوٹس ہے اس میں یہ بات آئی ہے چینل سے یہ کہا گیا ہے کہ ججز کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے یا جو پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں بظاہر فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال نے تضحیق کی ہے عدالت کی توہین کی ہے اس کا ریپیٹ بھی نہ چلائے جائے لیکن وہ چل رہا ہے پورا دبا کے چینل اس کو چلا رہے ہیں پتہ نہیں کیوں چلا رہے ہیں کس وجہ سے چلا رہے ہیں یہ تو ڈیریکٹر نیوز اور مالکہ نہیں بتا سکتے ہیں میں تو اگر اس معاملے میں کچھ کہوں گا تو دوست ہمارے بہت خفا ہو جاتے ہیں پھر فون کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں حالے جاؤب واسطے فٹ نہیں ہیں تو اس لیے میں یہ بات نہیں کروں گا لیکن جو آج میاں نواز شریف نے جو بات کہی ہے آج انہوں نے ایک اور بات کہی بڑے دعوے کیے آج انہوں نے کہا کہ پانچ بلین ڈالر رشوت ایٹمی دھماکے کرنے والے تھے تو بل کلنٹر نے کہا پانچ بلین لے لو اچھا ہماری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ شاید یہ پانچ بلین کی امداد لے لیں پانچ بلین کی کوئی سپورٹ لے لیں پانچ بلین ڈالر پاکستان کو ہم دیتے ہیں تو آپ جو نیوکلئر جو بلاسٹ ہے وہ نہ کریں لیکن آج میاں نواز شریف نے کہا کہ پانچ بلین مجھے رشوت دے رہے تھے یعنی یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اے پانچ بلین اپنے کھیسے چپاؤ حالانکہ پانچ بلین کا چیک بھی جو ہے مجھے نہیں لگتا وہ کھیسے میں آئے گا ہیتنا بڑا ہوگا کہ اے پانچ بلین پھڑو کہ تسی تماکے نہ کرو لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا نہیں ہم اس پہ نہیں رکیں گے اور ہم یہ دھماکے کریں گے اور ہم نے یہ دھماکے کیے لیکن وہ رشوت کے تھے یہ پہلی دفعہ آج ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ پاکستان کو نہیں وہ بھی انواز شریف صاحب کو پھر انہوں نے کہا کہ میں گیا بنی گالا اور میں نے کہا کہ میں آگے ہوں اور بس اب مل کے کام کریں تو انہوں نے کہا جی مل کے کام کریں گے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اب بنی گالا دی سڑک بنا دیو میں نے پندرہ دنوں میں سڑک بنا دی لے جناب یہ ہے زرف میاں انواز شریف کا جو آج انہوں نے بیان فرمایا کوئی اپنے پلے سے نہیں بنوائی انہوں نے اگر کسی جگہ پھر سڑک بنی تو بنی گالا میں صرف امران خانی رہتا ہزاروں پاکستانی رہتے ہیں ان سب کے لیے وہ سڑک بنی ہوگی لیکن میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سڑک بھی بنائی پھر بھی میرے خلاف انہوں نے سازش کی تھی تو یہ آج ان کا کہنا تھا ذکر انہوں نے لندن پلان کا کیا کہ جی چودی پرویزلائی بھی لندن چلے گئے پھر جنرل زہر الاسلام بھی لندن چلے گئے عمران خان بھی لندن چلے گئے لیکن جو خود لندن میں بیٹھ کے سازش کرتے رہے میاں صاحب جس لندن پلان کے تحت انہوں نے باجوا کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کو ہٹایا اس کا کوئی ذکر نہیں اور آج جو مہنگائی ہے جو ان کے بھائی کی حکومت کی مہنگائی آج انہوں نے کہا ہے مریم نواز نے مہنگائی کم کر دی شہباز شریف نے مہنگائی کم کر دی پتہ نہیں کون سے پلانٹ میں رہتے ہیں اور یہ میں پتہ نہیں بازار کون سے جاتا ہوں مجھے لگتا ہے پاکستان کے بازار نہیں جاتا جہاں پہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہر شہ سستی ہو گئی ہے اور تبدیلی آئے گی کیونکہ ہماری نیت ٹھیک ہے فارم فورٹی فائل جس میں نون لیگ کو صرف سترہ سیٹیں ملی فارم فورٹی سیون کے تحت ان کی سیٹیں بڑھائی گئیں بیمانی سے فراڈ سے جھوٹ سے اور میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں نیت صاف ہے کامیابی ہوگی اللہ مدد کرے گا ہماری نیت صاف ہے تو آج جو تقریر تھے میاں صاحب کی جھوٹ کا ایک پلندہ تھا کچھ نہیں سیکھا میاں نواز شریف نے نہ حالات سے سیکھا وہ آج آئے اور آ کے انہوں نے اپنا وزن اسٹیبلشمنٹ کے پلڑے میں ڈالا ججز کو گالیاں نکالی اپنے اسحاب میں اجازو لحسن کو اندر کرو مزار نکوی کو اندر کرو شاکر صدیقی نے یہ کہا تھا کچھ جو سیلیکٹیو جو ان کے جرنیل ہیں جن کو وہ اندر پیچھے جیل میں بھیجنا چاہتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا انہوں نے لیکن یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس سے لگ رہا ہے کہ نون لیگ آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ججز کے ساتھ جو ہے کورٹ کے ساتھ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کنفرنٹریشن کرنے جا رہے ہیں اور ان کے جو حمایتی جنرلسٹ ہیں وہ اب یہ تجاویز دے رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب جو سپیکر ہیں وہ کوئی ایک کمیٹی بنا دیں جو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے بیچ جو معاملہ ہے اس کو دیکھیں کہ کسی طریقے سے کوئی کیونکہ آئینی ترمیم تو ہونی سکتی تو اب ان کی یہ خواہش ہے کہ سمپل لیجسلیچر کے تحت یہ کچھ رولز میں ایسی تبدیلی کریں کہ ججز کے یہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیں لیکن ایسا ہوئے گا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایاز صادق صاحب سپیکر کا جو عوضہ ہے وہ کہتے ہیں جی یہ نان باعث ہے یہ کسی پارٹی میں نہیں ہوتے وہ اور وہ منون لیگ کے جلاس میں بیٹھے ہوئے تھے آج جناب ایاز صادق صاحب پاکستان کے ایسے سپیکر جو کہتے ہیں ہمارا اب کسی ہم تو کسٹوڈیون آف دہ ہاؤس ہیں وہ وہاں پر اور پہلی نشست پر بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے پچھے بایاز ہی انہوں نے ایاز صادق صاحب کو تو یہ جناب آج میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا جو ڈراما تھا یہ اس کی حقیقت ہے تو یہ جو تقریر تھی آج سوائے اس کے جس میں عمران خان کو برا بھلا کہا اور اپنے اسحان جتاتے رہے اور ججز کو یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جلوں میں ڈالو اور اپنا وزن جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈالیں گے ایگزیکٹیو کے ساتھ ڈالیں گے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نگمان